اسلام علیکم اور اس کو گھر بھیجا تھا تو آج جو میتجاج بھی تھا وہ بھی اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی ہے اس وقت جو کنونی ٹی وی چینل پہ آپ کے سامنے وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے لگوں وہ بڑی اہم ہے اور بڑی ضروری ہے اور بڑی ایک اچیومنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جس جنرل کے اوپر سب سے زیادہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی طرف سے انگلیاں اٹھائی جا رہے تھیں جنرل آسر سلیم باجوہ آج اس نے عوامی دباؤں کے پریشر میں مسلم لیگ نون کے دباؤں میں پیپرز پارٹی کے دباؤں میں آج وہ اسطیفہ دینے پہ مجبور ہو گیا ہے اور اس نے اسطیفہ دے دیا ہے یہ میں کانونی ٹی وی چینل کی طرف سے آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو گورمنٹ ہے جو پی ٹی آئی وغیرے والے ہیں حکومت عمران خان کے کابینہ والے سارے انہوں نے میٹنگ کیے کہ یار یہ تو ہمارے لیے مسئلہ بڑا گڑڑ ہو رہے اور انہوں نے پھر یہ ساری مشابرت کے بعد انہوں نے ان سے اسطیفہ لیا ہے اور یہ اسطیفہ صرف ان کا معامل خصوصی کا اسطیفہ ہے باقی ابھی سیپ ہے کہ وہ چیئرمن ہیں سوری تو یہ دباؤں چونکہ انہیں پتا تھا کہ آپ مسلم لیگ نون پی پرز پارٹی اور پی ڈی ایم انہوں نے جلسے کرنے ہیں اور ہر جلسے میں انہوں نے یہی سوال اٹھانا ہے عمران خان کا کہ جناب علی آپ باقیوں کے اوپر تو جے آئی ٹی بنا رہے ہیں باقیوں کے اوپر تو اسطیفے لے رہے ہیں تو اس جنرل کا اسطیفہ کی یہ بڑا ہارٹ ٹاپک تھا جو سارے جلسوں میں جس نے آگے آکے اس کی اوپر ساری بات ہونی تھی اور یہ پھر بڑی کامیابی ہے اپوزیشن کی بڑی کامیابی ہے نون لیگ کی کامیابی ہے اور یہ پیپرز پارٹی کی کامیابی ہے تو جسٹس پارٹی کی بھی کامیابی ہے ہماری بھی تو مطالبہ یہی تھا نا تو بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے کچھ دن پہلے خبر دی تھی کہ ظلفی بخاری بھی بھاگ گیا ہے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے سب اس کو ٹی وی والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ یاں وہ کہاں ہیں تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو روز ویلٹ ہوتل ہے امریکہ میں جس کو انہوں نے برباد تباہ کر کے آپ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید اس کے وہ خرید و فروخت اور اس چکر میں مصروف ہے بارل اس کا بھی تک پتہ نہیں چلا وہ گیا ہے اور اب جو ہے جنرل آسم سلیم باجوا صاحب چلے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہوا چلے گی چلنے والی اب چل چلا شروع ہو گیا ہے ادھر آپ پوزیشن نعرہ لگا رہی ہے چلو چلو گجنا والے چلو اور ادھر حکومت کے ایک دو مشیر ایسے ہر روز گرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کی حکومت ہے وہ جمہوریت کے لباس میں ڈکٹیٹر حکومت ہے اس نے جمہوریت کا لبادہ اوڈرک ہے باقی اس نے سب ڈکٹیٹروں والے کام کر دی ہیں آج آج کی بات بتا رہا ہوں ڈپٹی کمیشنر گجنا والا نے نوٹس جاری کی ہے جو بالکل غیر قرونی غیر آئینی ہے کہ جناب گجنا والا میں نہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی کارنر میٹنگ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی دوسری سیاسی اکٹیوٹی کر سکتے ہیں کیوں بھئی آپ کے ایک سو چھویس دن کے دھرنے ختم وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے جو آپ نے شہر لاگ ڈاؤن کیے تھے وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے جو آپ نے پورے پاکستان کا پیہ جام کر دیا تھا وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے اب تمہیں یاد آگیا ہے کہ جناب لوگوں کے بڑے حقوق ہیں اور یہ جلسے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے آج بارہ دریخ ہو گئی ہے سولہ کو جلسہ ہے جان بوجھ کہ آپ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے آج جپٹی کمیشنر نے نوٹس جاری کر دیا ہم اس نوٹس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور مجھے یہ امید ہے کہ آسم سلیم باجوا کے جانے سے اب پوزیشن میں مزید انرجی اور طاقت آئے گی اور حکومت جو ہے اس کا ایک مشیر چلا گیا ہے اس کے اندر کمزوری آئے گی تو جو جو آپ دیکھیں کہ ٹیمپو بنتا جائے گا پہلے ٹیمپو ہی دیکھیں جو گجرا والے کا پہلا جلسہ ہے اس کے ہی ماشاءاللہ اتنا زیادہ ٹیمپو بن گیا ہے کہ ہمیں لوگ سیکڑوں فون کر رہے ہوتے ہیں کہ اجراء آپ بتائیں جی ہم نے کہا جانا ہے ملک صاحب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں یہ کریں وہ کریں تو یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے کہ آسم سلیم باجوا نے بلاخر استیفہ دے دیا تو لیکن یہ استیفہ کافی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں استیفہ کافی نہیں ہے عربوں کھربوں کی جداد نکلی ہے کوئی روپے دو روپے کی نہیں نکلی کوئی آنے دو آنے ٹکے کی جداد نہیں نکلی کوئی پانچ دس روپے کی نہیں نکلی کھربوں کی جداد نکلی ہے جس کے اوپر آسم سلیم باجوا نے بیان الفی دیا تھا جمع کر آیا تھا کہ میری بیرون ملک ایک بھی دکان نہیں ہے تو وہاں کتنی نائنٹی نائن دکانیں نکل آئی ہیں نائنٹی نائن تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے اس کے اوپر جے آئی ٹی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر اس کو ایسے آنٹیننٹ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جناب انہوں نے حصیفہ دے دیا تو چھوڑ دیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں یہ ہمارا یہ مطالبہ ہے جسٹس پارٹی کی طرف سے کہ اس کے اوپر جے آئی ٹی بنے جوڈیشن انکوائری ہو اور جو عبران خان نے کلین چٹ دیا نا وہ بھی اس کا اب ذمہ دار ہے پہلے شاید وہ ذمہ دار نہیں تھا لیکن اب وہ بھی ذمہ دار ہو گیا کہ کیوں اس نے پہلی ملاقات میں کہا اوکے جی اوکے تو اسی ٹھیک ہو جاؤ کوئی گل نہیں یہ یہ بات یہ مناسب نہیں ہے بات بلکل اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جے آئی ٹی ہو اور یہ آسم سلیم باجوہ کا جو اسطیفہ ہے یہ بلکل این قانون اور آئین کے مطابق ہے اور ان کے اوپر مزید مزید قانونی کاروائی ہونی چاہیے مزید قانونی کاروائی ہونی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ آپ کو بریکنگ نیوز ہم دے رہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز دیتا ہوں میں ذرا اس کو کنفرم کر رہا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چینل سبسکرائب کریں اور کروائیں اور جو سولہ اکتوبر کا جلسہ ہے اس کے لیے میں اپنے پاکستان جسٹس پارٹی کے بھی دوستوں کو کہہ رہا ہوں سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھربور شرکت کرنی ہے اور یہ جو جمہوریت کے لبادے میں ڈکٹیٹر ہے اس کی حکومت کو گرانا یہ اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا جو نکتہ نظر ہے اس کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں ہینکیو میری مچ فار واشنگ دس ویڈیو